السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سا نسخہ لاکھوں لوگوں کی زندگی میں بہتری لانے والا ہے یاد رہے کہ کسی بھی چیز کے مکمل فائدے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کا استعمال صحیح طریقے پر کیا جائے تو دوستو اس حوالے سے آج کیے بھی جو نہایت ہی اہم ہونے والی ہے کیونکہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بادام کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کی مناسب مقدار کتنی ہیں اس کو کھانے کا صحیح وقت کیا ہے اس کے فوائد کیا کیا ہیں اور کن صورتوں میں یہ نقصان دیتا ہے یہ سب آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں اس لئے آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے پیارے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ لاٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے دوستو یاد رکھیں کہ بادام کو کبھی پیس کر یا کوٹ کوٹ کر اور پھر چولے پر پکا کر استعمال نہ کریں چولے پر جب بادام کو پکایا جائے گا تو اس کی ساری غزائیت ختم ہو جائے گی بادام کو ہمیشہ یا تو کچھا استعمال کریں یا پھر پانی میں بھگو کر استعمال کریں کیونکہ بادام کے تیل میں جو مایکرو نیوٹریس ہوتے ہیں وہ چولے پر پکانے سے زائع ہو جاتے ہیں اور اس میں موجود تبانائی بھی جاتی رہتی ہے آج جس طریقے کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ طریقہ ہمارے آباؤ اجداد سے چلا آ رہا ہے اور صدیوں سے لوگ اسی طریقے پر بادام سے استفادہ کرتے آ رہے ہیں یہی طریقہ بادام کھانے کا بہترین طریقہ بھی ہے پیارے دوستو ہم آپ کو بادام کھانے کا یہ مکمل طریقہ بھی بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس طریقے پر بادام کو استعمال کرنے سے آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اس طریقے پر بادام کھانا آنکھوں کو چمک دیتا ہے دل کو نئی تبانائی دیتا ہے بادام کو اس طریقے سے کھانے سے کولیشٹرول ختم ہوتا ہے اور اس کا استعمال دل کی بند شریانوں کو بھی کھول دیتا ہے جسم کے اندر کسی بھی حصے میں جو خوشکی ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے اور اندرونی زخم بھی اس طریقے سے بادام استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس طریقے سے بادام کھانے کے بعد جو چیز آپ کھائیں گے اس کی بھرپور تبانائی پائیں گے اور آپ کا پورا دن بہت اچھے سے گزرے گا پورا دن آپ چوکو چوبن رہیں گے اور تھکاوٹ آپ کے قریب نہیں آئے گی پیارے دوستو بادام کھانے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جو ہمارے آباؤ اجداد کا بھی طریقہ رہا تھا موجودہ دور کے ماہرین بھی اس طریقے کو تسلیم کرتے ہیں یہ بتانے کے بعد آپ کو بادام سے جڑے روحانی عملیات بھی بتائیں گے لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے تو دوستو غور سے سن لیں کہ بادام کا اصل اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ سات دانے بادام رات کے وقت پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر نہار مو ان باداموں کو کھائیں اور یاد رہیں کہ باداموں کو آپ نے چھیل کر استعمال کرنا ہے یعنی بادام کا چھلکہ آپ نے اتار لینا ہے بھگونے سے بادام کا چھلکہ نرم ہو جاتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ اتر جاتا ہے اس لیے آپ نے اس کے چھلکے کو اتار لینا ہے اور خوب چوا چوا کر آپ نے یہ بادام کھانے ہیں اس طریقے پر بادام کھانے کو آپ اپنا معمول بنائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسے تبدیل ہی آئے گی پیارے دوستو جہاں تک بات ہے بادام سے نقصان کی تو زیادہ مقدار میں اگر آپ بادام استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں اور دوسری صورت اس کے نقصان کی یہ ہے کہ باداموں کے اندر جو کڑوہ بادام آ جاتا ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ماہرین کے مطابق اس کڑوے بادام میں زہریلے مواد ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں تو دوستو ہمیشہ بادام کو بھگو کر چھیل کر کھائیں مناسب مقدار میں کھائیں اور کوشش کریں کہ صبح نہار مو کھائیں چلیے اب آپ کو بادام سے جڑے روحانی عملیات بتاتے ہیں اگر آپ یہ عمل بھی بادام پر کر لیں تو سونے پہ سہاگے کا کام کرے گا پیارے دوستو بادام کو بھگو کر صبح ان باداموں پر ستائیس مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے سے گھٹنے کا پرانے سے پرانا درد ختم ہو جاتا ہے ہڈیوں کے جو بھی درد ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے بادام کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ بھیگے ہوئے باداموں پر اگر آپ تین سو مرتبہ یا خالقو یا اللہو یا علیمو پڑھ کر کھا لیتے ہیں تو آپ کی جلد کبھی بھی خراب نہیں ہوگی جلد پوڑھی نہیں دیکھے گی یعنی آپ کے بڑھاپے کو روکنے میں بادام مدد دیتا ہے اور حافظہ بھی تیز کرتا ہے اور پیارے دوستو اگر آپ ان بھیگے ہوئے باداموں پر گیارہ دفعہ یا نافعو پڑھ کر دم کر کے کھا لیتے ہیں تو یہ عورتوں کی پوشیدہ مرز جسے لیکوریا کہا جاتا ہے اس کا بہترین علاج ہے جن مردوں کو بال گرنے کی یا سفید ہونے کی یا پھر مردانہ کمزوری کی شکایت ہو تو وہ انہیں بھیگے ہوئے باداموں پر سو مرتبہ یا خالقو یا اللہو یا حقو پڑھ کر دم کر کے کھائیں اور پیارے دوستو اگر بادام کے اوپر آپ مذکورہ وظائف بھی کر لیتے ہیں تو بادام کے فائدوں کے ساتھ ساتھ آپ کو وظائف کے فائدے بھی حاصل ہوں گے ان وظائف کو آپ اپنی ضرورت کے تحت لازمی کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیے سے شیئر بھی کریں پیارے دوستو آخر میں بادام کے چند مزید فائدے آپ کو بتاتے ہیں ماہرین کے مطابق بادام وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں بادام میں پروٹین اور فائبر کا آلہ مواد ہوتا ہے اور کاربو ہائیڈریٹ کی نچلی ستے ہوتی ہے جو آپ کی بھوک کو روکتا ہے زیادہ دیر تک آپ کو ترستہ نہیں رکھتا ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر کیلری کی تعداد کو کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے جب بادام میں آپ کی بھوک کو روکنے کا رجحان ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ کھاتے ہیں اس پر قابو پاسکتے ہیں اور اس سے آپ کے وزن کو منظم کرنے میں مدد ملتی ہے ماہرین کے مطابق بادام آپ کی آنکھوں کے لیے اچھے ہیں جبکہ گاجر کو آپ کی آنکھوں کے لیے بہت اچھا کہا جاتا ہے بادام میں ویٹامین ای کا ایک عالی وسیلہ ہے جو آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور آپ کے لیے لینس میں غیر معمولی تبدیلیوں کو رکھتا ہے اسی طرح بادام کا استعمال آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرے گا بادام آپ کی جلد کو خوبصورت بناتے ہیں آپ نے زیادہ تر جلد کی مسنوات میں بادام کے اجزاء کا ایک بڑا حصہ ہونے کے بارے میں پڑھا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا اور اس حقیقت کی وجہ یہ ہے کہ بادام میں آپ کی جلد کے لیے بہت سارے فائدے ہیں بادام میں فل اف نائٹ ہوتا ہے جو سبز چائے اور بروکلی میں پایا جاتا ہے یہ جوس آپ کی جلد کو خوبصورت بناتا ہے اور یہ آپ کی جلد کے لیے انٹی ایجنگ کی خصوص یاد بھی رکھتا ہے اس کا عمل بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں پیارے دوستو یاد رہے کہ بادام آپ کے دماغ کی طاقت کو بہتر بناتے ہیں بادام میں الکویٹائن اور رائیبو فلون ہوتا ہے جو دماغ کے خلیوں کی نشو نمہ میں مدد کرتا ہے ایک اہم کیمیکل جو علمی کام میں دماغ کی مدد کرتا ہے وہ ہے فینیا لیرامین اور بادام میں یہ کیمیکل پائے جاتے ہیں ماہرین کے مطابق خون کی کمی میں بادام بہترین ہیں خون کی کمی عام طور پر اس وقت ہوتی ہے جب سرخ خون کے خلیے دماغ میں بہت کم آکسیجن لے جاتے ہیں اور بادام کوپر آئیرن اور ایسے ویٹامینز پر مشتمل ہیں جو زیادہ ہیمو گلوبین تیار کرنے میں معاون ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بادام کو خون کی کمی سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ